بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام پیارے ساتھی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے شاد رکھے آپ سب کی دین اور دنیا کی مشکلات اور پرشانیوں کو دور فرمائے تو دوستان مختلف میں ایک اہم اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اسلام کے اندر بستانوں کو چوسنا وائف کے بستان کو چوسنا جائز ہے یا ناجائز ہے دوستان مختلف یہی اہم معلومات آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت کے جو مسائل ہیں ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں کوئی مزاق نہیں ہر کسی کا ہر مسلمان کا ایک اچھے مسائل کو سمجھنا اس کو پرخنا اس کو جاننا ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ نہیں اور ہم کسی علمہ اکرام یا کسی مفتی سے پوچھتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں تو دوستان محترم بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ جو بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں ایسی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے شریعت کے اندر کوئی گناہ نہیں مسائل کو بتانا پلکے بہت سارے لوگوں کی اس کام سے اصلاح ہو سکتی ہے تو دوستان محترم خود سے پہلے اگر آپ ہمارے لب نقشبندی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیانا سا محبت پر کمنٹ ضرور کریں یہی آپ کی محبت ہے یہی آپ کا پیار ہے تو دوستان محترم اسلام کے اندر کیا پستانوں کو چوسنا جائز ہے یا نا جائز ہے تو دوستان محترم حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہما حضور کی سوجہ محترمہ سے اور تو نے سوال کیا تو اس سے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ چوسنا جائز ہے لیکن اگر عورت کے عورت کا کچھ دودھ نکل کر مرد کے حالق میں چلا جائے تو اس کو تھوک دینا چاہیے کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر انسان بندہ نہیں کرتا تو اس سے پوری لذت عورت بھی حاصل نہیں کر سکتی اور مرد بھی لذت حاصل نہیں کر سکتا تو یہ جائز کام ہے لیکن چوسنا اس انداز سے چاہیے کہ دودھ آپ کے حالق میں نہ جائے دودھ کو نہ چوسا جائے یہ مقروع میں آتا ہے اور غنا میں بھی آتا ہے کہ دودھ کو آپ نہیں پی سکتے آپ کے حالق کے اندر نہیں جانا چاہیے بلکہ آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ گونے گار ہوں گے اس کے بعد دوستان محترم بعض حضرات یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا شرمگاہ کو چومنا چوسنا جائز ہے یا نا جائز ہے یہ بھی بہت غلط کام ہے اگر سائنسی تحقیق سے دیکھا جائے تو سائنس کہتی ہے کہ اگر اوورل سیکس یہ انسان کرتا ہے تو اس سے انسان کو سرطان جیسی بیماری یعنی کہ بہت ہی مو کا کینسر جسے کہا جاتا ہے وہ لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اسلام کے اندر کسی احادیث میں یا کسی بھی جگہ پر ایسا عمل کرنے سے منع قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو بہت غلط ہے دوستان محترم اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ گنے گار ہوں گے آپ ایسا کرنے سے پرہیز کریں لیکن دیکھنا بھی نا جائز ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھنے سے بھی آپ پر اس کے بہت برے اثرات لاحق ہو سکتے ہیں اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہ فرمان ہوگی آپ جلد ابڑھاپے کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کی محبت میں فرق آئے گا دوستان محترم یہی وہ کام ہے کہ جن کو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر صحیح سمجھ اور سوج بوج عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق نصیب فرمائے تو ضرور اپنے تمام دوست احباب تک اس کو شیئر کیجئے گا تو آپ کے تمام دوست احباب اس سے اس معلومات سے مستفیض ہو سکیں اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھیں آمین وآخر دویہ ان الحمدللہ رب العالمين